ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھا جیسے کہ انڈیا کا ایک لاؤ ہے کہ آپ اسی وقت ویلیڈ ہیں کہ جب جس کنٹری میں آپ پڑھائی کرتے ہیں وہاں پہ اگر لائسنس ملتا ہے آپ کو کام کرنے کے لیے تو ایک بہت کنفیوزن ہے انڈیا مارکٹ میں کہ آپ اتنے جاتے جو بچے جاتے ہیں سمرکن پڑھنے کے لیے کیا کورنمنٹ سب کو ویلیڈیٹی دے دے کی میں فرحان اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر کلیم رضا صاحب ہے اور میں ہوں سمرکن میں سمرکن اسٹیٹ میڈیکل انیورسٹی میں ہے سر بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے آپ سے پچھلے سال بات ہوئی تھی اور اس وقت ہم لوگ فرسٹ میٹ 2024 میں ہیں تو اب یہ بتائیے کہ ایک سال میں کتنے سٹوڈین انڈیا سے اور پاکستان سے یہاں بڑھے ہیں اور پڑھائی میں کتنا ایمپرویمنٹ ہوا ہے جی بہت شکریہ فرحان صاحب کہ آپ ایک بار پھر ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے سمرکن میں تو سال گزر گیا پتا ہی نہیں چلا ہے لیکن اس دوران جو ہے وہ کافی ایمپرویمنٹ آئی ہیں ہماری انڈیورسٹی میں ہم نے جو ایجوکیشنل ایکو سسٹم ہے اس کو کافی اپ گریڈ کیا ہے اور ریسنٹلی ہم نے جو ورل فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن ہے اس کی جو ہے وہ اکریڈیشن بھی ہم نے اصل کی ہے جو کی انڈیا نے بھی انڈین میڈیکل کونسل نے ابھی تقریباً چھ مائنے پہلے جو اس کی اکریڈیشن لی ہے تو چونکہ اب جتنی بھی جو میڈیکل ایجوکیشن ہے ورلڈ وائٹ اس کو جو ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن یہی ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے تو یہ ضروری تھا تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس بھی جو ہے جا کے انڈرنیشنل اگزام دے سکیں اپنے کنٹری میں جا کے ایز اے جو ہے وہ ڈاکٹر اپنی جو ہے وہ کیریریس کو پرسو کریں تو وہ ہم نے اکریڈیشن سکسیسفل جو ہے ایجوکیشن پروگام کی اکریڈیشن تھی اور جو انسٹیوشن اکریڈیشن تھی وہ بھی ہم نے سکسیسفل جو ہے وہ اصل کی ہے اور یہ اکریڈیشن تب تک نہیں ملتی جب تک آپ کے پاس جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فیکلٹیز جو ہیں جو یونیورسٹی ہے جو آڈیٹوریم سے ہیں یا جس طرح سے آپ ابھی ہم میزیم میں کھڑے ہیں یہ ہائیلی جو ہے وہ ایکویپٹ یا اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی جو آرگنز ہیں وہ جو ریل کیڑا وارز ہیں یعنی کہ جتنی بھی جو چیزیں ہمیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر چاہیے ہیں بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے یومن باڈی کیر لیٹیڈ یا جو میڈیزن پڑھانے کے لیے تو وہ اس کو فل فل کیا ہے اس لیے جو ہمیں یہ اگریڈیشن ملی ہے وہ جو ہمیں فل ٹام اگریڈیشن ملی ہے دس سالوں کے لیے تو یہ ہماری سب سے بڑی اچیرمنٹ ہے اور اس کے ساتھ لازٹ ٹائم جب آئے تھے آپ ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے پاس انٹرنیشنل فکلٹی تھی وہ تقریباً بیس سے پچیس لوگ تھے وہ نمبر بھی مارا ڈبل ہو گیا ہے ابھی ہمارے پاس پچاس سے زیادہ جو انٹرنیشنل فکلٹی ممبرز ہیں جس میں مجاریٹی جو ہے وہ انڈیا سے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس تقریباً جو ہوا لاسٹیر تقریباً فیفٹین ہنڈر سٹوڈنٹ تھا ابھی ہمارے پاس ٹوانٹی تری ہنڈر سٹوڈنٹ ہے تو ہم ڈے بائی ڈے پراغرس کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں جس کنٹری سے بھی ہیں یہ اچھے ڈاکٹر بنے اور جا کے اپنے کنٹری کے اندر اپنی کمیونٹی کی اچھے ڈاکٹر بن گی اچھے انسان بن گی اپنی کمیونٹی کی سروس کریں ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھا جیسے کہ انڈیا کا ایک لاؤ ہے کہ آپ اسی وقت ویلیڈ ہیں کہ جب جس کنٹری میں آپ پڑھائی کرتے ہیں وہاں پہ اگر لائسنس ملتا ہے آپ کو کام کرنے کے لیے تو ایک بہت کنفیوزن ہے انڈیا مارکٹ میں کہ آپ اتنے جاتے جو بچے جاتے ہیں سمرکن پڑھنے کے لیے کیا گورنمنٹ سب کو ویلیڈیٹی دے دے گی ایسا سرٹیفیکٹ دے دے گی آپ میرے کنٹری میں کام کریں تو اس کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں کیا دیکھیں چونکہ یہ بڑا ویلیڈ پوئنٹ ہے اور آج سے تین سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بہت سارے جو فارن انسٹیٹوشنز ہیں وہ وہاں پہ جو ایجوگیشن تھی فارن سٹوڈنٹس کو وہ ایک ڈیفرنٹ ایجوگیشن پرگام دیتے تھے اپنے جو لوکل سٹوڈنٹس سے جو لوکل نیشنل سے ان کے لیے ایجوگیشن پرگام ڈیفرنٹ ہوتا تھا اب اس کے اندر جو آنو کچھ ایررز تھے کہ ہمارے جو بچے آتے تھے وہ ایک ایک سپورٹ ایجوگیشن لیتے تھے اب اس پورے ریجن میں جو ایجوگیشن ہے میڈیکل ایجوگیشن ہے بیسک وہ چھ سال کی ہے جو ایم ڈی ہے ڈاکٹر آف میڈیسن اب ہمارے جو بچے آتے تھے ان کو بہت سارے یونیورسٹریز دے رہی تھی پانچ سال کی ڈگری اب اس پانچ سال کا جو ایجوگیشن پروگام ہے وہ ان کی جو ہے وہ آئر ایجوگیشن منسٹری سے وہ افلییٹیڈ نہیں ہے وہ ریکگنائز نہیں ہے اب اس پہ آپ کو یہاں پہ لیسنس ٹو پریکٹس نہیں ملتا کہ بھائی آپ آئے آپ نے پانچ سال یہاں پہ پڑا فیز دی ان کو ڈگری لی اس کے بعد آپ وہ میڈیسن پریکٹس اس کنٹری میں نہیں کر سکتے واپس جاؤ اپنے کنٹری میں اگزام دو مطلب اس ایجوگیشن سسٹم کے اندر کچھ گاڑ بار تھی جب یہ چیزیں پتا چلی میڈیکل کونسل آف انڈیا کو پی ایم ڈی سی کو پاکستان میں تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو وہ ایجوگیشن چاہیے نا کہ جو بچہ اگر وہاں پہ ڈگری لیتا ہے وہاں پہ بھی وہ آجی ڈاکٹر پریکٹس کرے تو یہ ایک 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 سپورٹ ایجوگیشن تھی تو اسی لیے انہوں نے اس سسٹم کو اپرگریٹ کیا اور کہا کہ بھائی ہم اسی بچے کو اپنے کنٹری کے اندر الو کریں گے جو لیسنس لے کے آئے گا اب ہمارے پاس تو ایجوگیشن پروگرام جو ہے چونکہ یہ سٹیٹ ادار ہے وہی ایجوگیشن ہے چھ سالہ پروگرام جو ہم لوکل بچہ یہاں پہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ ہمارا ڈگری ہی ہمارا لیسنس ہے تو جیسے ہمارا جو فائنل ایر کا بچہ جب فائنل جو سٹیٹ اگزام پاس کرے گا ڈگری ملے گی اس نے سمپلی اپنا لیسنس لینا ہے وہ یہاں پہ میڈیسن پریکٹس کرتا ہے اس کو لو ہے اب بہت سارے انسٹیٹوشنز یہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھروں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی کنٹری میں سٹوڈنٹ جا رہا ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایجوگیشن پروگرام فائیو ایر کا ہے یا سکس ایر کا ہے یہ جو بہت بیسک ہے بہت سارے انسٹیٹوشنز بلا رہی ہیں ابھی بھی یہ ایڈوٹائز کر رہی ہیں کہ ہمارا جو ایجوگیشن پروگرام ہے جی پانس سالہ ہے ریکنائز پانس سالہ ایجوگیشن پروگرام پورے سویت یونین کی ٹیرٹریز میں ریشیا میں یا سینٹرلیشن میں کسی بھی جگہ پہ اگریڈٹ نہیں ہے یہاں پہ بیسک میڈیکل ایجوگیشن آئی چھے سال کی ہے وہ ایجوگیشن پروگرام پھر یہ ویریفائی کریں ان کی ہائر ایجوگیشن سے کہ بھائی یہ آپ ریکنائز کرتے ہو کہ نہیں اسی کو لیسنس ملے گا تو مطلب یہ کریں ڈاکٹر صاحب کی چھے سال کی پڑھائی تو وہ ہو رہی ہے اور جو یہاں کے لوکل بچے پڑھتے ہیں وہی پڑھائی ہو رہی ہے وہی پڑھائی ہو رہی ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ یہاں رکنا چاہتا ہے اور اس کو ریسڈنس ویزا ملتا ہے پریکٹیس کرنے کا تو وہ یہاں پہ کر سکتا ہے وہ ایجی پی یہاں پہ پریکٹیس کر سکتا ہے ایجی کنسلٹینٹ سپیشلیس پریکٹیس کرنے کے لیے اس کو پوزیلی ایجوشن کرنی ہے یہاں پہ مزید تین چار سال ٹریننگ کرنا ہوگی لیکن وہ اس کو اللہ ہے کہ وہ پریکٹیس کر سکتا ہے ایجی ڈاکٹر یہاں پہ تو مطلب وہ ویلیڈ ہے یہ نہیں ہے کہ ہوا میں بات نہیں ہے ہوا میں بات نہیں ہے وہ اگر رکنا چاہتا ہے یہاں پہ تو ویسے بھی اوزبکستان جو ہے یہ پورے سینٹرل ایشیا میں اب آپ کا بھی کافی جو ہے یہاں پہ ویزش ہو چکا آپ نے دیکھا بھی ہے کہ یہ ایک بڑا کنٹری ہے اور یہ اس کے پاس اپورچنیٹیز بھی ہیں اور یہ پورے سینٹرل ایشیا میں ساتھ تا پپولیشن بھی ان کی تھرٹی سیون ملین پپولیشن ہے تو ان کے پاس ابھی یہ ہے کہ ان کو بھی ابھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ان کی اپنے سٹوڈنٹس بھی باہر پڑھنے جاتے ہیں تو اگر ہمارے سٹوڈنٹس یہاں پہ اپنا جو ہے وہ فیوچر میں یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں ایسے ڈاکٹر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈگری یہاں پہ ویلیڈ ہے اس کو ہم لائسنس دیتے ہیں باقی میں ابھی آپ یہاں پہ آئے ہیں سٹوڈنٹس بھی لے کے آ رہے ہیں تو سمرکان سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی اب آپ یہ آپ کا ایک دوسرا گھر بن چکا ہے تو آپ سٹوڈنٹس ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ آگے آئیں تو آپ کو خود ایک ڈیفرنس نظر آئے گا باقی جو گھوے بھی ویزٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کا اور دوسرے جو یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ہے مینڈ ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے وہ میں یہ سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کا ایلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے آپ کو جو کمپیٹیشن ایجوکیشن میں کروان چاہیے آپ ڈاکٹ بنے تو یہ چیزیں آپ جب سٹوڈنٹس کے ساتھ پہ یہاں پہ آپ انڈ کانٹر کریں گے دوسری جگہوں پہ جائیں گے تو آپ خود جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کریں گے کہ سمرکاند کیوں جلدی اتنے زیادہ سٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کر رہا ہے یا ابھی جو ریشنٹ جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوئی ہے اس میں پوری اوزبکستان میں سمرکاند سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی تمام یونیورسٹیز میں رنکنگ میں نمبر وان آئی ہے تو اس کی کچھ ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ ہمار کام ہے ہمارے اچھے سٹوڈنٹ ہیں ہم جو فیسلٹیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہوں اس کو امیجیٹلی آپ گریڈ کرتے ہیں تو یہ ایک لرننگ کا پراسیس ہے اس میں ہم سیکھتے ہیں اپنے آپ کو امپروف کرتے ہیں پھر سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو یہ ایک آنگوئنگ پراسیس ہے اس میں ہم امپروفمنٹ لائیں گے آپ گریڈ کرتے جائیں گے تو اس کو ایسے کنٹیویاں ہم نے کرنا ہے آپ جیسے بولا کہ میں نے کل کچھ بچوں سے بات کیا تھا تو بول ر لوگ ہیں ان کے بھی جیسے کہ ہوتا ہے کہ یہاں کے انگلیش تھوڑی آلک ہے انڈیا سے جو آتے ہیں دوسرے ملک سے آتے ہیں ان کا تھوڑا آلک ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ تو بولے کہ اتنا کوشش کر کے وہ لوگ بھی ایک لیبل پہ آ چکے ہیں کہ آپ کوئی ہم کوئی ڈیفرنس نہیں نجھے نہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اوورال بھی کلچر دیکھا جائے باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پر فیلن ہی ہوتا کہ ہم فارن میں ہیں اب تو ویسے بھی ہماری اپنی کمیونٹی دوزار پچیس سو سٹوڈنٹ ہیں تو ہمارا ایک اپنا کمیونٹی یہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی ہے یہ نمبر ہمارا ڈے بائی ڈے انہی کریز ہی ہو رہا ہے تو کلیم صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے اور تھائیں گے سو مچ واشنگ انڈین میڈیا لوگ